تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی منڈی لورن کی جو روڑا اس پہ تو گوڑے بھی نہیں چل سکتے دیکھو یہاں پھر جو ڈی ڈی سی ہمارے پونچ میں تھے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہوا ہے اگر لورن منڈی کے ڈی ڈی سی ہے تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہوا ہے دیکھو ایک ایک روڑ پہ گورمنٹ ان کے خاتے میں دے رہی ہے وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آپ کلیر کر سکتے ہو مجھے لگتا ہے کہ وہ پیسہ کہیں نہ کہیں لگانا چاہیے تھا اگر پونچ کی ڈوائل میں ٹوٹی تو مجھے لگتا ان کی کامیابی تھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں جو ریلی تھی اس میں جن سلاب تھا تو کافی جو ہے یہاں پہ کورسیاں جو ہے وہ خالی تھی وہ لوگ ہمیں کمزور کر رہے ہیں ہمیں فرسٹ پریارٹی ہمیں اس کو دینی چاہیے کیونکہ یہ میری موہ یوت کا مسئلہ ہے میری جمہو کشمیر کی یوت کا مسئلہ ہے میرے اندوستان کی یوت کا مسئلہ ہے یہ تو آپ کو کہ لگتا ہے ایک یونین میسٹر کا یہاں پہ آنا اور جو گیدرنگ ہے یہاں پر بلکل کم ہونی تو اس پہ آپ کا کہہ گئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انسی پی ڈی پی کانگریس والوں کا وہ جو چیلا چٹھا تھا یہ آج وہ دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے اور میڈیا کے سامنے بھی ہے لوگوں میں میں مضبوط ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اپنی عوام میں مضبوط ہوں میں گرونڈ لیول کے انسان ہوں میں ایک چھوٹی سی لوگوں کی گلام ہوں اور پارٹی کی ورگر ہوں میں آپ کو لیڈر نہیں مانتی ہوں دیکھئے آج جو ہے سب سے بڑی بات تو لوگ فصلوں میں بیزی ہے آلہ ناظرین آج پہنچ میں بیجے بی کے طرح سے ایک جلسہ رکھا گیا تھا جس میں یونین لاو منیسٹر ارجن رام میگھوال جو پہنچ میں آئے تھے ان کے ساتھ باقی جو سینئر لیڈرز ہیں وہ بھی پہنچ میں آئے تھے اور بھائی ہمارے ساتھ اس وقت ایک گوجر لیڈر جو ہے پرواز جوہان جی ہمارے ساتھ سے موجود ہیں انہی سے اس جلسے کے بارے میں جانیں گے جو آج یہاں پر جو ایک پبک ریلی ہوئی ہے تو اس کا کیا مقصد تھا اور اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے میرے لیے اتنی دیر آپ رکھے تو وقت نکالا آپ کا بھی بہت لٹ او ستنکس اور رہی بات ہمارا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری آج جنگ جنگ سہلاب تھا تو یہ تھا کہ جو موڈی صاحب کے نو سال بے میسال پر ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا موڈی صاحب نے جو کام کیے نو سال میں ڈویلمنٹ ہوئی ہمارے جمہو کشمیر میں رنگ روڈز بنے ہیں ایمس بنے ہیں آئی ایٹی کالج بنے ہیں اس کے بعد جو ہمیں یہ مغل روڈ سے جو ہمیں یہ دیا گیا ہے ٹنڈر دیا گیا ہے اس کے بعد رجوری میں جو ٹنڈرنگ ہے اس کے بعد جو جمہو میں رنگ روڈ سے ہیں نبار کی روڈیں ہیں اور آج ہم نے ایک نیا جو نیا مطلب نہیں پتھر جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ممورانڈم تو میں نے بھی اس کا دگری اس کا میڈیکل کالج کا تو میں نے آپ کو پتا ہے خیر آج کی چھے مہنے پہلے میں نے ایک ممورانڈم دیا چاہتے ہیں جو ہماری ٹرائبل منسٹر آئیٹی رجوری میں میں نے ان کو دیا تھا میں نے ایل جی صاحب کو بھی اور اس کے بعد اس کے یہ جو پنچ میں جی ایم سی ہے اس کا فرسٹ نام لینے والی پروات چوان ہے اور رہی بات جو آج کا ہمارا پروگرام تھا یہ ہمارے شریر ارجن رام میگوال جی تھے ان کا ہم نے اس کا استقبال کیا اور وہاں بڑا مرناث بھی وہ وہاں پہ بھی گئے یہاں پہ بھی آئے اور وہ ہماری جو پہلیمنٹلی جو مطلب مطلب یہ جو ہماری سیٹ ہے پارلیمنٹری سیٹ ایم پی کی سیٹ ہے اس کے وہ انچارج ہیں یہاں کے جمو کشمیر کے تو اس لیے بھی وہ آئے ڈویلمنٹ پہ بھی وہ دیکھیں گے ان کو ہم نے بتائی ہے ہماری جو لورن اور منٹی کی روڑ کا بڑا بڑا میں نے خستا حال دیکھا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ان سی پی ٹی پی کانگریس والوں کا وہ جو چلا چٹھا تھا اگر آج وہ دنیا کے سامنے بھی آ گیا ہے اور میڈیا کے سامنے بھی ہیں آپ اس کو زوم کر کے بتانا کہ وہاں کی روڑوں کا کیا حال ہے اور آج کے بعد بھی دیکھنا کہ انشاءاللہ پورچ نہیں رہ گی نمبر ایک نمبر دو میں ایک راجنات صاحب سے ایک روپیسٹ کرتی ہوں موڈی صاحب سے روپیسٹ کرتی ہوں راجنات صاحب سے موڈی صاحب سے اور امیت شہہ صاحب سے جے پی نیڈا اور ترنچک جی سے اور جو ال جی صاحب بھی ہیں ہمارے رویندر ریند جی میرے بھائی جو ہیں اور ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں یہ کہ جو ہماری الو سکی تار ہے تو پلیز ہماری یہ تین کنسی جنسیوں کی جو لوگ ہیں یہ بڑے حراسمنٹ ہو رہے ہیں ڈرگس کا جو جو کھروش ہے جو یہ ڈرگس بڑھ رہا ہے یہاں سے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس پہ کئی دیان دیا جائے کیونکہ ہماری جرنیشن کا اس کا بڑا لاس ہو رہا ہے یہ اہم مددہ ہے ہمارے لئے کیونکہ ہماری جرنیشن اس سے کمزور ہو رہی ہے تو وہ لوگ ہمیں کمزور کر رہے ہیں ہمیں فرسٹ پریارٹی ہمیں اس کو دینی چاہیے کیونکہ یہ میری موہ یوت کا مسئلہ ہے میری جمع کشمیر کی یوت کا مسئلہ ہے میرے اندوستان کی یوت کا مسئلہ ہے یہ تو ہمیں سب کو مل کے اس چیز پہ خاص کر کے نظر سانی کرنی چاہیے کہ یہ جو تار ہے لو سی کی یہ بالکل لائن آف کنٹرول جو ہے وہ زیرو پہ جانی چاہیے مینڈر سے بھی اور کھڑی سے بھی دھگوار سے بھی اور سلوتری سے بھی ایون کے جہاں جہاں پہ بھی ہے جو لو سی ہے کہیں پہ بھی ہے جمع کشمیر میں کہیں پہ بھی ہے میں یہ رکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ پیچھے جانی چاہیے یہ درگز کا مسئلہ ہے اور ہتھیار وغیرہ وہاں سے آتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ہمارے جمع کشمیر کو کمزور کر رہے ہیں تو یہ پیچھے جانے چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ہندوستان کی پروگرس ہوگی ہماری جمع کشمیر کی پروگرس ہوگی اور ہماری عوام جو ہے ہماری یوٹ ہے جو آنے والا ہمارا فیوچر ہے وہ ہم محفوظ کر پائیں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہاں جو ریلی تھی اس میں جن سلاب تھا تو کافی جو ہے یہاں پہ کورسیاں وہ خالی تھی جو اور جو کچھ لیڈرز آپ کے ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی تو کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو گاڑیاں جو ہیں وہ نہیں بیجی گئی جس کی ویسے ہم جو زیادہ لوگوں کو یہاں پہ جمع نہیں کر پائے تو آپ کو کیا لگتا ہے یونین میسٹر کا یہاں پہ آنا اور جو گیدرنگ ہے یہاں پر بلکل کم ہونی ہے تو اس پر آپ کا کہہ کہہ ہے دیکھئے آج جو ہے سب سے بڑی بات تو لوگ فسلوم میں بیزی ہیں ٹھیک ہے فسلوم میں بیزی ہیں کیونکہ پونچجوری کے لوگ مکی پہ تو زیادہ کیونکہ ہے یہاں پہ مجی تو لگتی نہیں ہے باسپتی تو یہاں پہ ہے نہیں ہے اسی کا حسارہ ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو گریب عوام ہے مجھے لگتا ہے وہی لوگ آئے تھے جو لوگ بلائے تھے لیکن جو گریب عوام ہیں وہ اس وقت اپنے اس کام میں بیزی ہے تو آگے آگے دیکھو انشاءاللہ جنگ سہلاب آئے گا اس پہ کام ہوگا اس پہ گورے فکر کیے جائے گی کہاں پہ گلتیاں ہو رہی ہیں ان گلتیوں کو مجھے لگتا ہے ہر آدمی کو صدارنا چاہیے مجھے لگتا ہے ہر آدمی کو ورکر بن کے کام کرنا چاہیے ہمیں اگر سب ہم لیڈر بن جائیں گے اپنے آپ کو لیڈر کہلائیں گے تو کام نہیں ہوگا ہم سب کو ایک جھوٹ میں ہو کے کام کرنا چاہیے اور ورکر بن کے کام کرنا چاہیے تاب یہ جنگ سہلاب آئے گا انشاءاللہ لوگوں کے بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو گیتنگ وہ کم تھی جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس ٹائم کام ہے اور وہ ان کو جلدی حاصل جانا ہے یہ جو ہے یہ جلدی جلدی یہ سارے یہ کنکلوٹ کیا گیا تو کیا کہیں گے دیکھیں ان کو ٹائم کام تھا پیچھے سے آگے بھی ان کا پروگرام ان کو ٹائم کام تھا ان کو جانا تھا ان کی فلائٹ تھی تو آپ آگے آگے دیکھیں جنگ سہلاب آئے گا مجھے لگتا ہے ہاں جنگ سہلاب تب آئے گا تب آئے گا ہندو مسلم سکھ اسائی گجر پہاڑی اب جب ہمیں ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں گے ایک دوسرے کو سمان دینا سیکھیں گے ایک دوسرے کا نام لینا سیکھیں گے ایک دوسرے کو اگر ہم دانگیں کھیچیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے ہمیں ایک دوسرے کے اگر ساتھ میں ایک جھٹ ہو کے کام کریں گے ایک مٹھی ہو کے کام کریں گے تو مجھے لگتا وہ دن دور نہیں ہے کہ جب موڈی صاحب کی سرکار یہاں بنے گی تو مجھے لگتا ہم صاحب کو ایک جھٹ ہونے کی ضرورت ہے ایک دوسرے کی تانگیں کھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہر آدمی اپنے میں کامیاب ہے ہر آدمی اپنے میں سکسس ہے ہر آدمی کے ساتھ آدمی ہے اور آپ نے دیکھ لیا اس وقت تو یہ میرا پیار ہے لوگوں میں میں مضبوط ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے میں اپنی عوام میں مضبوط ہوں میں گروڈ لیول کے انسان ہوں میں ایک چھوٹی سی لوگوں کی گلام ہوں اور پارٹی کی ورگر ہوں میں اپنے آپ کو لیڈر نہیں مانتی ہوں مجھے لیڈر کی شوق نہیں ہے مجھے وہ شوق ہے کہ میں اپنی دنیا کے لیے کام کروں اپنی ڈسٹیکپنچ کے لیے کام کروں اور میں وہ کام کروں کہ جب انسان دنیا سے جائے تو کوئی بولے کہ ہاں بھائی اس نے اچھا کام کر کے دنیا سے کیا انسان تو چلا جاتا ہے انسان کا نام بکایا رہنا چاہیے دنیا تو آتی جاتی رہی ہے یہ کرسی آتی جاتی رہتی ہیں لیکن مجھے لگتا کہ ہمیں اپنے نام کو باقرار رکھنا وہ بڑی بات ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہاں پر ٹانگیں کچھ جا دی ایک دوسرے کو لڑوایا جا رہا ہے تو کون ہیں وہ لوگ سیاست میں ایسے ہوتا ہے لیکن ہم نے اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے ہم نے ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا ہے ہم نے ہر ایک چھوٹے سے ہمیں یہ لگنا چاہیے کہ ہم اگر سٹیج پہ بیٹھے ہیں تو ہمیں جو ساتھ والا کوئی چھوٹا آدمی میرے ساتھ بیٹھا ہے تو مجھے وہ چھوٹا وہ یہ نہ سوچے کہ میرے میں پرواز جوان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا میں وہ سوچوں کہ میرے ساتھ وہ بیٹھے اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ پرواز جوان کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میں چھوٹا محسوس ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اپنا جیسا رتبہ اپنا جیسا جیسے میں دنیا کو پیار دیتی ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی میں بھی وہی پیار میں اپنے جیسا دیکھنا چاہتی ہوں اور میں ہر انسان کی قدر کرنا چاہتی ہوں میرے لیے انسانیت بڑی چیز ہے میرے لیے کوئی کرسیاں مرسیاں میٹر نہیں کرتی ہیں میرے لیے انسانیت میٹر کرتی ہے میرا نام ہی کافی ہے پرواز چوہان کا نام ہی کافی ہے دنیا میں مجھے کوئی وہ میں جہاں پہ آپ نے ابھی کہا کہ دیکزی نیشن آپ کی کیا ہے تو میں اسٹی کی سٹیٹ کی وائس پریزیڈنٹ ہوں اسٹی مرچہ کی تو وہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں مجھے لگتا ہے ہم اگر بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ دس بندے نہ ہو تو ہم کیا کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ میری کن شرجوری کی جو عوام کا مجھے پیار ملتا ہے تو آپ نے ابھی دیکھا ہے سب لوگ چلیں گے تو مجھے لوگوں نے ابھی تک نہیں جانے دیا پانی کا گھونٹ نہیں پینے دیا سب سے میرے ساتھ لوگ سلفیاں لے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے فقر کی بات ہے میرے لیے بھی فقر کی بات ہے جیسا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے پونچ میں آج کا لیے ٹریننگ میں چل رہا ہے سوشل میڈیا پر کافی ٹریننگ میں چل رہا ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بی جے پی یہ نعرہ لگا رہی ہے کہ سہبہ کے نو سال اور پونچ کا برا حال تو آپ نے بھی خود جیسے کہا کہ آپ نے خود وہاں پر دیکھا ہے کہ روڑوں کی بری حالت ہے کچھ ہے تو ان ناؤ سالوں میں بی جے پی نے کوشش نہیں کی کہ روڑوں کو ٹھیک کیا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے دیان دیان دینا چاہیے چیز پر دیان دیان دینا چاہیے ری ڈی ڈی سی کے کارٹ میں مجھے لگتا ہے ایک ایک روڑ پر ایک سال کا آتا ہے وہ ڈیویلمنٹ ہونی چاہیے لوگوں کو اس چیز پر گور کرنی چاہیے کیوں نہیں ہوا ہے کام پر مجھے لگتا ہے اس آدمی کے ساتھ جوڑنا چاہیے جو کام کرنے والا ہو اس آدمی کے ساتھ جوڑنا چاہیے جو کام کرنے والا ہو اگر کنچ میں ہمارے کام نہیں ہوئے ہیں تو ہمیں ہماری عوام کو اس چیز پر گور و فکر کرنا چاہیے کہ ایک کروڑ پر اگر ہر ڈی ڈی سی کے کارٹ میں آتا ہے ایک ڈی ڈی سی کے کونٹ میں ایک کروڑ آتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے وہ کیوں نہیں گرونڈ پہ پیسہ لگا آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے آپ نے کانیڈیٹ چوننا ہے آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے یہ عوام کے ہاتھ میں کہ ہماری ڈیویلمنٹ کیوں نہیں ہوئی ہے کس کارن نہیں ہوئی ہے ان کو چینجنگ کرنی آتی ہے عوام سب کو جانتی ہے اور انشاءاللہ آپ کی بات مہدی کی سرکار اور چینجنگ ہوگی انشاءاللہ اور اچھے آدمی کو چونے میں کہتی ہوں اچھے آدمی کو چونے وفادار کو چونے امدرد کو چونے جو بھی ہو امدرد کو چونے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مطلب جو ڈیویلمنٹ یہاں پر رکی ہوئی ہے وہ جو ڈی 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 سی ہے ان کی ویسے رکی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ابھی وہ چونے ہوئے لوگ ہیں تو ایک ایک کروڑ پہ اگر ان کے کھاتے میں آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ابھی منڈی لورن کی جو روڑ ہے اس پہ تو گوڑے بھی نہیں چل سکتے میں ابھی گاڑی لے کے وہاں گئی ہوں تو میں اتنا خستہ آل کے کال جمہو سے میں پونچ آئی ہوں کچھ ڈرائیو کر کے آئی ہوں وہاں سے نہیں تھکی ہوں جتنی میں آج منڈی جا کے منڈی جا کے میں اتنی تھکی ہوں چھوٹا سا پول ہے وہاں پہ کوئی برا خستہ آل ہے اتنا سا پول ہے گاڑیوں کا جام لگ جاتا ہے زلالت کا سم نہ کرنا پڑتا ہے تو کہاں گئی وہ ستر سال کی سرداری ان سی پی ڈی بی کانگریس والوں کی وہ کہاں گئی کیوں نہیں پول بنائے پھر کہتے ہیں ہمیں ووڑ دو کیوں دو پبلک نہیں دے گی اس کے آج کے بعد کیونکہ لوگوں کے کام نہیں ہوئے لوگوں کو کالج میڈیکل کالج نہیں ملا ہے لوگوں کو وومن کالج نہیں ملا ہے لوگوں کو روڑے نہیں ملی ہیں لوگوں کے ہلت کی فسلٹی نہیں ملی ہیں ایڈوکیشن کی فسلٹی نہیں ملی ہے کیوں دیں گے لوگ ووڑ لوگ آج کے بعد سوچ کے اس بندے کو ووڑ دیں گے جو ان کے حق کی بات کرے گا جو ان کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ ہے لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ان کے اس کا ساتھ دینا چاہیے جو لوگوں کا ساتھ دے جو بنداس ہو کے لوگوں کی بات کرے تو پبلک سب کچھ جانتی ہے پبلک سمیدار ہے جیسا کہ آپ ووڑ رہے ہیں جیسا کہ ناؤ سال ہو چکے ہیں بیجے پی کے بے تو پونچ میں اتنی جو ہے ویلپنٹ نہیں ہوئی ہے انشاءاللہ بیجے پی کے کنی ڈیٹ آئیں گے پونچ میں انشاءاللہ اس کے بعد ویلپنٹ ہوگی بیجے پی کے کنی ڈیٹ آئیں گے آئیں گے بجے بیجے پی کے کن ڈیٹ آپ جیسے جمہو کشمیر میں ڈیوالمنٹ ہو رہی ہے بیجے پی کے جو بڑے بڑے پروجیکٹ سے سب سے بڑا آپ یہی دیکھ لو کہ جو ٹنڈر ہمیں پونچ سے لے کے کشمیر تک جو ٹنڈر ہم نے دیا یہ کم بات ہے یہ چھوٹی بات ہے نیشنل ہائیوے جو ہمارا پونچ جوری بن رہا ہے ستر سال میں بنا نہیں بنا رینگ روڈز دیکھ لو جمہو میں اینس آئی آئی ٹی بڑے بڑے کالج اب وہ دیکھو نا بے مثال موڈی صاحب کے نو سال بے مثال آپ بول سکتے ہیں فقر سے بول سکتے ہیں کہ ڈویل میٹ ہوئی ہے دیکھو یہاں پھر جو ڈی ڈی سی ہمارے پونچ میں تھے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہوا ہے اگر لورن منڈی کے ڈی ڈی سی یہ تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہوا ہے دیکھو ایک ایک کروڑ پر گورمیٹ ان کے خاتے میں دے رہی ہے وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آپ کلیر کر سکتے ہیں مجھے لگتا کہ وہ پیسہ کہیں نہ کہیں لگانا چاہیے تھا اگر پونچ کی ڈویل میٹ ہوتی تو مجھے لگتا ان کی کامیابی تھی لیکن اگر انہوں نے کام نہیں کیا تو ان کی یہ ناکامی ہے